اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹیک ہوں گے تو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے امتحانات دوہزار پچیس کے حوالے سے تمام سٹوڈنٹ کے لیے ایک بری حبر تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹ سے ریلیٹڈ جو بھی نو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو جی سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سال دوہزار پچیس میں جو آپ کا پاسنگ مارکس کا سسٹم ہے وہ گریڈنگ سسٹم میں چینج ہو چکا ہے اب آپ کے سال دوہزار پچیس میں جتنے بھی بورٹ کے اگزامس ہوں گے کلاس نائنٹھ ٹین کے فرسٹ یا سیکنڈ یا کے ان تمام کے تمام گریڈز منشن کیے جائیں گے تو آپ کے جو مینیمم پاسنگ مارکس ہے وہ فورٹی پرسنٹ رکھ دیے گئے ہیں سال دوہزار پچیس میں اس کے علاوہ جو آپ کے مارکس ہیں وہ گریڈز کی صورت میں آپ کے ریزرٹ کارٹ پر منشن کیے جائیں گے تو آپ کے مارکس کے جو ٹوٹل کلکولیشن ہے ان کو حتم کر کے جو گریڈز ہیں وہ اس دفعہ آپ کے ساتھ منشن کیے جائیں گے آپ کے ریزرٹ کارٹ میں سال دوہزار پچیس کے حوالے سے جو کہ سٹوڈنٹ کے لیے حاصل مشکل ثابت ہونے جا رہا ہے کہ گریڈنگ سسٹم سٹوڈنٹ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جو مارکس کے اگر ہم بات کریں گے تو سٹوڈنٹ سے 33% مارکس لیتے تھے اور پاس ہو جاتے تھے لیکن سال دوہزار پچیس میں اس مارکس کے جو کرائٹیریا ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور پانچ قسم کے جو قویسٹنز ہیں وہ سٹوڈنٹ کے پیپر میں آئیں گے جس میں آپ کے انالیٹیکل بیس ہے آپ کے کنسپچول بیس قویسٹن ہوں گے آپ کے نالیج بیس اسی طریقے سے آپ کے اپلیکیشن بیس تو آپ نے اپنے جس بھی ٹاپک کو پریپیئر کرنا ہے سٹوڈنٹ آپ نے ان پانچ ٹائپ کے قویسٹنز کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس کو پریپیئر کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے آمین سٹوڈنٹ کمنٹ سیشن میں آمین ضرور لکھے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ